سو فرینڈ سے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جو ہماری ڈل سکین یا جو ہم فلٹر سے چھپاتے ہیں اپنی سکین کی ڈلنس کو ان سب سے چھٹکارا پانے کے لئے میں آج آپ کے لئے بہت اچھی چیز لے کے آئی ہوں تو جی ہاں میں لے کے آئی ہوں ڈی آئی وائی ہوم ویٹ فیشل جو کی ہم لوگ پالر میں جا کے اپنا سمائے برباد کرتے ہیں اور گھنٹوں وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور ویسٹ آف منی بھی ہماری بہت زیادہ ویسٹ ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم گھر پہ فیشل کریں جو کی نیوڈ کی بہت اچھی فیشل کی 30 منٹ فیشل سارے اسٹیپ اس میں دے رکھے ہیں اور آپ آرام سے گھر پہ کر سکتے ہو تو میرے پاس نیوڈ کی سکس سٹپ ڈی آئی وائی میک آور فیشل کیٹ ہے جو کی سیلون کی طریقے سے انسٹنٹ گلو ہم اپنے گھر پہ ہی پاسکتے ہیں سکس سٹپ اس کے ہیں ڈی آئی وائی میک آور فیشل کیٹ میں وہ سارے سٹپ ہیں سیلون جس طریقے سے سیلون میں آپ کا فیشل ہوتا ہے اسی طریقے سے میں سارے فیشل آپ کو بتاؤں گی گھر بیٹھے وہ بھی سیف 30 منٹ میں اور آپ کو مل جائے گا انسٹنٹ گلو جو کی آپ خود ہی دیکھو گے ابھی اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سکس سٹپ تو سب سے پہلے کلنزنگ ملک ہے اور فیس سکرپ فیس مساج کریم فیس ماسک فیس سیرم سنسکریم یہ ساری چیزیں ہیں تو چلیے میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیزیں یوز کر کے دکھاتی ہوں تو آپ سبی کا ڈیفرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس پہ کس طریقے سے آئے گا تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے کلنزنگ ملک تو اس کو میں نے اوپن کر دیا ہے اور ہلکا سا آپ نے یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ کانٹیٹی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اتنا ہے کہ آپ کا دو سے تین بار تو فیشل آرام سے ہو جائے گا تو میں اس کو اپنے فیس پہ پہلے لگا لیتی ہوں کلنزنگ ملک کو پھر اس کے بعد میں نیکس سٹپ کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا ویڈیو کو فاس فاروڈ کروں گی آپ پہ اتنی جلدی مت کریے گا ہر اسٹیپ پہ 5 منٹ دیجئے گا میں فاس فاروڈ اس لے کروں گی کہ ویڈیو بہت لمبا نہ ہونے پائے تو چلیے یہاں سے میں نے ویڈیو کو فاس فاروڈ کر دیا ہے سب سے پہلے کلنزنگ ملک لگا لیتے ہیں اپنے فیس پہ میرے بہت ایج کولڈ تھا لیکن مجھے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جلدی لے کے آنا تھا کیونکہ ہر تالی کا تیج وغیرہ فیسٹیوال ادھر آ رہے ہیں تو آپ پالر جا کے اگر فیشل کرانا چاہتے تو آپ گھر پہ گھر بیٹھے ڈی آئی وائی فیشل کر سکتے ہو بھی 30 منٹ میں تو میں نے ہلکا سا وارٹر اپنے ہاتھ میں لگایا اور تاکہ اچھے سے مساج ہو سکے اور 5 منٹ میں اس کو مساج کروں گی کلنزنگ ملک سے اپنے چہرے کو کلین کروں گی تو کلنزنگ ملک ہمارے چہرے کو بہت اچھے سے کلین کر دیتا ہے اور کافی اچھے سے جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں ہلکا سا اپنے نیک پہ بھی میں نے سٹیپ کیا ہر سٹیپ کو تو کچھ اس طریقے سے مساج کر کے اور پھر اس کے بعد نارمل ایسے ہی میں نے ایک ٹاویل چھوٹی سی رکھ لی تھی اور اس کو گیلا کر کے اور اس سے ہی میں نے پوچھ لیا تھا کیونکہ بار بار اٹھ کے ایسے واش کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتی اس وجہ سے تو چلیے میں اس کو آپ کارٹن سے یا پھر کارٹن کے ہلکے ملائم رومال سے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے سکرپ کا تو چلیے سکرپ کر لیتے ہیں اپنے فیس پر اسکرپ ویسے بھی ہفتے میں ایک بار کرنا چاہیے تو یہ اسکرپ میں نے لیا اسکرپ بھی اتنا جیادہ اچھا ہے بہت ہی گم ہلکے چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل ہے جو کی آپ کے فیس کو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بلکل کوئی کوئی سکرپ ہوتا ہے تو اگر آپ کس کے رگڑ کے ہاتھ سے کر دو تو اسکرن جیسے لگتا ہے کہ چھیل جیسے گے لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کریمی ٹیکچر بہت ہلکے سے پارٹیکل تھے اسکرپ کے تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی آپ کریے کا بہت جور لگا کہ نہیں کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں بھی کر رہی ہوں اور 5 منٹ اس کو بھی میں کروں گی اسکرپ اپنے فیس پہ اور پھر اس کے بعد آپ گلو دیکھئے گا گائز اتنا اچھا گلو میرے فیس پہ آ گیا تھا ایک تو میری طبیت نہیں ٹھیک تھی اس کی وجہ سے میرا فیس ویسے بھی ڈل لگ رہا تھا لیکن ہاں فیشل کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا اس سے اس فیشل کے بعد تھوڑا سا مجھے لگا اپنا چہرہ کلین تو چلیے میں اسکرپ بھی میرا ہو چکا ہے اب اسکرپ کو بھی میں ایسے ہی گلہ اپنا جو ٹویل اس کو کر کے اور پوچھ لیتی ہوں اب باری آتی ہے تھرڈ اسٹیپ کی تو یہ دیکھیں ہر اسٹیپ کے بعد ہلکا ہلکا سا آپ کو کچھ تھوڑا تھوڑا سا فرق نجر آئے گا اور سامنے سے تو مجھے نجر آرہا تھا باقی آپ بھی بتائیے گا کہ آیا ہے کی نہیں تو چلیے اب یہ میں تھرڈ اسٹیپ کر رہی ہوں کریم کا تو تھرڈ اسٹیپ کریم کا ہے تو کریم کی مساج میں میں نے تھوڑا سا ٹائم دیا تھا اس وجہ سے کیونکہ یہ مساج ہے تو اس کو تھوڑا سا میں نے اس میں تو نہیں فوس فاروڈ کر رکھا ہے لیکن میں نے اس میں دس منٹ قریب دیئے تھے مساج میں تاکہ جو ہماری مساج ہے وہ کافی اچھے سے ہو سکے اور جو کریم ہے وہ ہمارے فیس میں اچھے سے ایبزورپ ہو چکے تاکہ ہمارا جو فیس ہے وہ بہت ہی اچھے سے فیشل جو ہے ہمارا بہت اچھا سا اُبھر کے آئے تو یہ دیکھیں نیک پہ بھی میں نے اچھے سے مساج کی اور اس کے بعد اپنے چکس پہ بہت اچھے سے میں نے مساج کی تو قریب اس میں میں نے دس منٹ اس مساج میں دیا تھا کریم میں باقی سارے چجئے میں میں نے پانچ پانچ منٹ دیا لیکن کریم میں تھوڑا سا ٹائم میں نے بھی ہو چکا ہے اب آتے ہیں فورت سٹیپ کی طرف تو فورت سٹیپ میں آتا ہے ہمارا فیس ماسک تو اس کو لگانے کے بعد ہمیں فیس کو اپنے واش کرنا ہے لاسٹ نہیں سوری یہ فورت سٹیپ ہے لاسٹ تو ابھی نہیں اس کو بولیں گے لیکن ہاں اس کو لگانے کے بعد ہم اپنے فیس کو واش کریں گے تو میں اس کو پورے فیس پہ اپنے لگا لیتی ہوں کافی اچھا ماسک بھی مجھے بہت اچھا لگائیے لگانے میں ایک تو آسان ہے اور کافی آرام سے لگ گیا دیکھیں پورے فیس پہ لگ گیا اب اس کو پندرہ منٹ میں واش کر لوں گی میں تو چلیے اب میں نے وہ بھی واش کر لیا ہے اس کے بعد پھر باری آتی ہے واش کر کے اچھے سے میں نے پوچھ لیا ہے دیکھیں گلو ابھی جیسے لگ رہا اچھے سے آ گیا ہے اب چلیے اس کا ہے فیفت سٹیپ فیفت سٹیپ ہے اس کا سنسکریم تو کافی اچھی ان کی سنسکریم بھی بہت اچھی ہے سنسکریم لگا لیتے ہیں اپنے فیس پہ ہلکے ہلکے سے اور ایسی سنسکریم نہیں جیسے کہ کوئی کوئی سنسکریم آپ لگا لیجے تو اتنا زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاؤ لیکن یہ اس ٹائپ سے نہیں لگی ایسی سنسکریم نہیں لگی تو سنسکریم لگا کے اور سنسکریم لگا کے آپ بس پانچ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اس کے بعد ہی آپ سیرم لگاؤ تو رنت مت لگائیے گا سیرم میں نے بھی فائیپ منٹ کے لیے سنسکریم کو رہنے دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے سیرم لگایا تھا تو چلی فائیپ منٹ رہنے کے بعد پھر میں نے لگایا سیرم تو سیرم بھی ہلکا سا لیا ہاتھ پہ اور سیرم بھی بہت اچھی کوالٹی کا ہے تو سیرم فیس پہ لگا کے اور بس یہ ہمارا فیشل ہو گیا اور اب کچھ بھی نکرنا اور دیکھیں سیرم لگانے کے بعد بہت ہی اچھا سا یہ گلو آیا تھا مجھے لگ رہا تھا ہلکی سیرم سے وہ فیس ماسک لگا رہا گیا وہ میں نے تھوڑا سا رب کیا تھا اور اب دیکھئے کافی اچھا سا مجھے تو اچھا لگا باقی آپ لوگ بتائیے کہ مجھے تو بہت اچھی سکن بھی اپنی اچھی لگنے لگی اور ہلکا سا فیس جو ہے وہ کلین لگنے لگا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے میرے تھوڑی سی پیمنٹیشن ہے تو ادھر تو نہیں لیکن اس سائیڈ دیکھیں کافی اچھا سا گلو آ رہا تھا سو فرینڈز آپ نے دیکھا کتنا اچھا سا فیس پہ گلو آیا کچھ بھی بیانے نہیں لگایا ابھی سبھائی فیشل کر کے بندی اور ہلکی سو لپسٹک لگا لی کیونکہ ویڈیو نکھانا تھا آپ لوگوں کو کافی اچھی فیشل کر کے فرینڈز جیسے کہ یوز کر کے مجھے پتہ ہی چل گیا کیسی ہے آپ لوگ اگر بائے کرنا چاہتے ہو ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں کہ وہاں سے جا کے آپ بائے کر سکتے ہو گلو آپ نے دیکھا ہی کہ انسٹنگ گلو آتا ہے 30 منٹ آپ کریے جیسے کہ ابھی ہر تعلقاتی جانے والی ہے تو آپ پالر نہیں جانا چاہتے ہو نئی ٹائم ہے تو آپ گھر پہ 30 منٹ ڈی آئی وائی یہ کریم فیشل کٹ لے کے آپ گھر پہ کر سکتے ہو کافی اچھا گلو آنے والا ہے بلکل دیکھئے بلکل ایسا لگ رہا ہے میں ویسے بھی پالر نہیں جاتی ہوں بلکل بھی لیکن ہاں یہی لگتا ہے کہ پالر سے کرا کے آئے ہیں اتنا اچھا سا گلو آتا ہے تو آپ بھی اس کو بائے کریے اور اپنا فیسٹیوال اچھے سے مرائیے اس کے بعد اکٹوبر میں کروچود بھی آنے والا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو بائے کر سکتی ہیں کیونکہ اس ٹائم بھی ہم لوگ کو پالر جانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم دینا میں تو نہیں جا پاتی ہوں کیونکہ مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں رہتا ہے اس وجہ سے دو تین گھنٹے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے میرے برباد ہوتے ہیں تو میں ادھیک تر گھر پہ ہی کرتی ہوں تو اب مجھے نیو کی کٹ مل گئی ہے تو بہت ہی اچھی مجھے یہ لگی کٹ اور کافی اچھا اس سے گلو بھی آیا ہے آپ نے خود بھی دیکھ رہا ہے وہ فیس پہ تو کیسا لگا ویڈیو جب بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا اچھے اچھے ویڈیو میں آپ کے لئے لے لے کے آتی رہتی ہوں تو چلیے پھر ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے ٹھیک کیئے